عوض باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہだけ کا نام لے کر پناہ میں آنا چاہتا ہوں اللہ تعالی کی نوہرہ شک کے درجالی فکروں سے پناہ میں آنا چاہتا ہوں اللہ تعالی کی ہرا گروپ آف کمپنی کے امیر ڈیسے دلالوں یوٹیوبروں سے اللہ تعالی کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں کچھ دنوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہیرہ گروپ آف کمپنیز کے جن لوگوں نے ہیرہ گروپ کو پرموٹ کیا جیسا کہ مولانا توصیف الرحمان، عرشد بشیر مدنی، میراج ربانی، جلال الدین خاسمی، سناؤلہ مدنی، آخیل جدہ، ڈکٹر شہناز، کھلی، ایجاز خان، ارباز خان، کرشمہ کپور اور کئی پولیٹیشن ان لوگوں نے جب ہیرہ گروپ آف کمپنیز خائم تھی جب پانزی سکیم چلا رہی تھی ان لوگوں نے لوگوں کو اکسایا اور ہیرہ گروپ آف کمپنیز میں پیسہ لگانے کے لیے لوگوں کو مائل کیا لیکن جیسے ہی ہیرہ گروپ آف کمپنیز کی پانزی سکیم کا خاتمہ ہوا نیا انویسمنٹ ان کے پاس رک گیا اور انویسٹروں کو پیسہ نہیں دیا جا رہا تھا کمپلینٹ شروع ہو گئے تو یہ تمام لوگ بھاب گئے اور جب ہیرہ گروپ آف کمپنیز کی پانزی سکیم چل رہی تھی نوہیرہ شیخ اس کے دونوں بھائی عبد الرحمن، اسماعیل شیخ، اس کا سمدیس علی منصاری، میراج ربانی، ڈکٹر شائناس، مطیع الرحمن، سابر بابو خان، راج اشمشرا یہ تمام لوگ عیش کر رہے تھے لیکن ہیرہ گروپ آف کمپنیز کی فیملی نوہیرہ شیخ کے بھائی، بیٹے، سمدی، سمدن، سالی، سالی اور اس کے تینوں شہر ابوبا، رحمت پیر، سلمان قریشی، سمر خان، سب بھگ گئے اور ان لوگوں نے ان یوٹیوبروں کو اور ان لوگوں کو کمنٹ کرنے کے لیے چھوڑ دیا جن کا پورا پیسہ ہیرہ گروپ آف کمپنیز نے پانزی سکیم کے ذریعے حوالے کیا یعنی کہ جس نے دوہدار چودہ میں دس لاکھ روپے لگائے، دوہدار اٹھارہ تک اس کو بارہ لاکھ روپے مل گئے تو ان لوگوں نے کمنٹ کا سلسلہ شروع کیا اور ہیرہ گروپ آف کمپنیز نے پہلے یہ کہا نوہیرہ شیخ نے کہ تمام لوگوں کے پیسے محفوظ ہیں، ایک پولٹیکل سادش کی گئی اور آپا ڈاکٹر آلیمہ نوہیرہ شیخ کو پھسا دیا گیا اور یہ حلال کاروبار تھا جب ہیرہ وکٹم اسوسیشن کا خیام عمل میں آیا اور اس سے پہلے ہم نے ویڈیوز بنا کر ان کے حلال کے کاروبار کا بھانڈا پڑا اور انڈیا نوورسیس بینک سے ان کے لون کے معاملے کو دنیا کے سامنے سچ سامنے لائیا جس کے بعد لوگ ان کے پاس سے پیتا نکالنا شروع کر دیئے اور تقریباً دس ہزار ویڈرال فارم ان کے آفیس سے برامت ہوئے لیکن ہیرہ گروپ آف کمپنیز کے یہ دلال نبی اوتی اور اس طرح کے کئی یوٹیوبروں نے لوگوں سے یہ کہا کہ آپ کا پیسہ محفوظ ہے کہ کالی مینہ صفیہ نرگیس اس طرح کے لوگوں نے جن کے دو پیسے کی اوقات نہیں ہیں ان لوگوں نے پچاس ہزار کروڑ کی کمپنی کے آپ کے پیسے محفوظ رکھنے کے لیے آپ لوگوں سے کمپلینڈ نہ کرنے کی گوہار لگائی اور کئی لوگوں نے ان پر بھروسہ کیا اور لوگوں نے کمپلینڈ نہیں کیا لیکن حالی میتلنگانہ میں جسٹسری دیوی کے ججمنٹ میں صاف طور پر کہا گیا کہ انفارمنٹ کمپلینٹ انفارمنٹ مانے جو انفارم کرتا ہے کمپلینٹ مانے جو کمپلینڈ کرتا ہے یعنی کمپلینڈ مانے جس نے ایف آئی آر کیا اس کو کمپلینڈ مانا جاتا ہے اور ایف آئی آر کے پیچھے جو کمپلینڈ سے ان کو انفارمنٹ مانا جاتا ہے تو تلنگانہ کے کورٹ نے صاف طور پر کہا کہ انفارمنٹ کمپلینڈ کا پیسہ تین مہینے کے اندر دے دو اور پانچ پانچ کورڑ کی زمانت میں نوہرہ شیخ کو بیل دے دو لیکن نوہرہ شیخ نے وہ پانچ کورڑ پر تلنگانہ میں نہیں بھرے اور آنان فانان میں ان لوگوں نے سپریم کورٹ سے رجوع ہو کر 31 آف 2020 ایک مقدمہ دائے سل پی دائر کیا جس میں یہ کہا گیا کہ تلنگانہ کے ججمنٹ کو سارے ہندوستان میں مہاراشتہ کرلا کرنا ٹکا اور آندرہ پردیش میں لادو کرو ہم نے اس کیس میں ایمپلیٹ کیا جبکہ یوٹیوبز یہ بولتے ہیں کہ شہباز خانے ہیرہ ویٹم اسوسییشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جو غلط ہے آپ جا کر ڈائری نمبر 52842326 سپریم کورٹ کی ویب شائٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ مقدمہ کس نے دالا دوسری بات جیسے ہی ان لوگوں نے سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ دالا تلنگانہ حکومت نے بھی ان کے ججش سری دیوی کے ججمنٹ کو کیونکہ ان لوگوں نے پانچ کورڑ روپے نہیں بھرا تھا اسی لیے ان لوگوں نے بھی ایک مقدمہ 1675 1676 آف 2020 سپریم کورٹ میں دال لیا اس کے بعد دونوں مقدموں کو کلب کر دیا گیا لیکن ہیرا گروپ آف کمپنیز کے یہ دعوے یہاں پر غلط ثابت ہوئے نوہیرہ شیخ نے جس کو انگلش لکھنا نہیں آتا کسی سے ایک لیٹر لکھوایا اور سپریم کورٹ میں یہ بولا گیا کہ نوہیرہ شیخ نے یہ لیٹر لکھا ہے اس میں صاف طور پر کہہ دیا گیا اگر کسی نے دس لاکھ روپے لگائے ہیں اور اس کو چھ لاکھ روپے مل گئے ہیں تو ان کے چار لاکھ روپے ہم دے دیں گے بشرتے کے ہم کو بیل دے دی جائے بیل نہیں دیے تو وہ پیسہ نہیں دیا جائے گا دوسری بات انہوں نے کہا کہ دس ہزار ویڈرالز کے فارم جو سی 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 اس کو پرامد ہوئے ہیں ان کا تمام پیسہ بزریے سونا ان کو دے دیا گیا اور آئی پی جی نمبر لے لیے دے یعنی کہ یہ ایک ایسا دھوکہ ہے کہ جن لوگوں سے ویڈرال فارم کے نام پر آپ سے لے لیے گئے اب آپ کے آئی پی جی سرٹیفیکٹ کے ذریعے آپ کو سونا دینے کی بات کر دی گئی ہے یعنی کہ وہ تمام لوگ جو ویڈرال کے لیے دس ہزار لوگوں نے ویڈرال فارم دالے تھے ان کے پیسے کو غائب کر دیا گیا اور خانونی چکر میں ان کو لا دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ان کو پیسہ دے دیا گیا یعنی کہ سمجھئے کہ آپ نے ویڈرال فارم دالا دس لاکھ کا آپ کے اوریجنل سرٹیفیکٹ لے لیے گئے اب یہ بولا جائے گا کہ آپ کو اوریجنل سرٹیفیکٹ کے ذریعے آپ کو آپ کا پیسہ سونے کے ذریعے یا بلیک میں دے دیا گیا ہے اب آپ کہاں دعویٰ کریں گے کہیں نہیں دعویٰ کر سکیں گے دوسری بات اب کسٹمر یعنی کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے پاس کوئی کسٹمر ہے انویسٹر نہیں ہے جبکہ کمپلینٹ کرنے والوں نے اپنے آپ کو انویسٹر ثابت کیا انویسٹر مان لیا یعنی کہ جو لوگ وہ نے کمپلینٹ کیا چاہے وہ ایف آئی آر ہو چاہے وہ ایف آئی آر کے ساتھ لگے ہوئے کمپلینٹس ہو میں ایک بات سب کمپلینٹس کو بتا دینا چاہوں گا کہ اگر آپ نے آپ کے اسٹریٹ میں کمپلینٹ کیا ہے تو ہی آپ پیسے کے حوضار ہیں یعنی کہ کسی نے جو بامبے ہو کرلا ہو آندھا پردیش ہو اس نے ہیدر آباد میں آ کر کمپلینٹ کیا تو اس کا کمپلینٹ نل اینڈ وائٹ مان آ جائے گا آپ کو ابھی بھی وقت ہے کہ جو کمپلینٹس ایو ڈوڈو بلیو ممائی کرلا کرنا رہا آندھا پردیش میں کمپلینٹ نہیں کرے ہیں وہ لوگ اپنے فارم کو لے جا کر اپنے کمپلینٹ کو ایو ڈوڈو بلیو ممائی دے کر اکنالیرمنٹ لے لیں اور جو جو ایسا کریں گے وہ سپریم کورٹ کے خانون کے انفارمنٹ کمپلینٹس کے دائرے میں آئیں گے اور نئے بھی لوگ اگر کرنا چاہتے ہیں تو بھی اپنے آپ کو فوری اپنے لوکل پولیس ٹیشن میں یا جہاں پر آلڑی کیس چل رہا ہے وہاں پر جا کر دائر کریں گے تو سپریم کورٹ کے جو کمپلینٹس کا فیصلہ آنے والا ہے اس میں آپ کا بھی نام شامل ہو جائے گا اب دیکھئے دہلی میں جون میں تقریباً چودہ لوگوں نے کمپلینٹ کیا آج تک ان کا فی آر نہیں ہوا وہ لوگ دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور پینڈیمک اور کرونا کی وجہ سے میرا دہلی جانا بھی نہیں ہوا لیکن انشاءاللہ اب حالات اچھے ہوتے ہی میں دہلی جاؤں گا اور اب پچاس کمپلینٹ ہو چکے ہیں دہلی میں اور دہلی میں بہت جلد فی آر ہوگا اور میں دہلی جاتے ہی انشاءاللہ او تالہ میں نے وہاں کے ایو ڈی سی پی اور نارٹیس کے ڈی سی پی سے میں نے بات کی ہے ان لوگوں نے اس پر کام شروع کیا ہے انشاءاللہ او تالہ دہلی میں بھی ایک بہت جلد فی آر ہو جائے گا اور ان کا نام بھی سپریم کورٹ کے دائرے میں شامل ہو جائے گا اب رہی بات جو لوگ اب تک چاہے وہ سعود بھائی ہو سعود باؤنے پونہ اسوسییشن کے چاہے وہ پرانے جتنے بھی لوگوں نے ویڈیو بنا کر لوگوں سے یہ کہا تھا کہ آپا آئے گی پیسہ دے گی اور آپا کی بھیل ہو جائے گی آج وہ لوگ خود پریشان ہیں وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ نوہرہ شیخ نے سپریم کورٹ میں جو کاؤنٹر ایفیڈیوٹ اور جو جواب داخل کیا ہے اس میں نان کمپلیننٹس کی خبر کھوڑ دی گئی وہ بیچاروں کو برباد کر دیا گیا تنہا کر دیا گیا اب نان کمپلیننٹس کہا جائیں گے نوہرہ تو باہر آنے جانے والی نہیں ہے اٹھارہ تاریخ کیا میں آپ کو پہلے سے ہی آگاہ کر دے رہا ہوں کہ جب تک کہ کمپلیننٹس کے پیسے دینے کی بات نہیں ہوگی نوہرہ شیخ باہر نہیں آئے گی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کمپلیننٹس اور نان کمپلیننٹس کا معاملہ ایک ساتھ ہلوگا کیسے ہوگا سپریم کورٹ سے جو ججمنٹ آئے گا وہ یہ بول کر آئے گا جو بھی آئے گا کہ کمپلیننٹس کے پیسوں کو کیسا محفوظ کریں گے کمپلیننٹس کا پیسہ اب آئی فون سلیم دے گا عمران دے گا مطیع الرحمان دے گا سابر بابو خان دے گا پورا اسوسییشن دے گی پرویس سید دے گا ابو حنیفہ دے گا کون دے گا کیا عرشد بشیر بدنی میراج ربانی جلال الدین خاص بھی سنا اللہ بدنی توصیف الرحمان دے گے ڈٹ شاہناس نرگیس صفیہ دے گی کام کرنے والوں کی کیا اوقات ہے آپ کے پیسے کو اللہ رسول کے نام پر دھوکے کے نام پر آپ لوگوں کو دھبا دیا گیا جسے آئی ایم ای کا دیکھئے پچیس تاریخ سے آئی ایم ای کے کلیم فارم شروع ہو گئے ہیں کیونکہ پورے لوگوں نے کمپلینٹ کیا تقریباً اسی ہزار لوگوں نے اپنا کلیم ظاہر کیا لیکن ہیرہ گروپ آف کمپنیز کے معاملے میں تقریباً تیس اپائیار ہوئے اور تقریباً پانچ ہزار لوگوں کے اپلیکیشن رجوع ہوئے ہیں اور ہیرہ گروپ آف کمپنیز کے پورے اکاؤنٹ جو سیس کیے گئے ہیں دو سو چالیس وہ اس میں صرف پچیس بائیس کورڈ روپیہ ہے کیونکہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے پچیس کورڈ تھا اور اس میں پیسے کٹتے رہتے ہیں اسی لیے بائیس کورڈ روپیہ ہے اگر ان کے پاس پیسہ ہوتا تو دے دیتے ان لوگوں نے پیسہ نہیں دیا جو تقریباً ہزار کورڈ کی ہو سکتی ہے ہزار کورڈ کے لگ بک کے کمپنینٹس ہونے چاہیے تو ان کو پیسہ مل جائے گا اور نان کمپنینٹس اور آپا جو چاہے کر لیں ہم نے بھی ان کے وکیل سے یہی کہا ہے کہ اٹھارہ تاریخ کے دن آپ لوگ بھی اسی طرح کا بحث میں حصہ لیں جس میں یہ کریں کہ کمپنینٹ کی یہ پراؤپٹی رکھ لو یا ہیرہ گروپ آف کمپنیز کو یہ پراؤپٹی بھیجنے کی اجازت دے دو اور یہ کمپنینٹس کا پیسہ دے دو نان کمپنینٹس کا تو معاملہ ختم ہو گیا اب دیکھئے حالی میں میں نے دیکھا جو لوگ ہم پر الزام لگاتے تھے جو لوگ ہم کو ایم آئیم کا دلال بولتے تھے جو لوگ ہم پر توہمتیں لگاتے تھے ہمارا کیریکٹر اسیسینیشن کرتے تھے ترہ ترہ کے ویڈیوز بناتے تھے تو لوگ اس کو صحیح سمجھتے تھے آج کیا ہوا لمرہ کے چاند لمرہ ٹائمز کے اور بی پی این کے نومان خریشی نے کچھ سوالات کیے سوالات کرتے ہی نومان کو ایم آئیم کا دلال بولا جا رہا ہے سوالات کرتے ہی چاند کو ایم آئیم کا دلال بولا جا رہا ہے اور شاہباز کا آدمی قرار دے دیا گیا یعنی کہ سوچئے ابھی یونس سید کو ایم آئیم کا بتا دیا گیا جبکہ ایم آئیم سے یونس سید کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور نومان کو ہمارا آدمی بتایا جا رہا ہے اللہ کرے ایسا ہو جائے کیونکہ ہر حق بولنے والا ہمارا ہی آدمی ہوگا انشاءاللہ نومان خریشی آج تم آ کر کہہ رہے ہو کہ آپا پیسے نان کمپلیننٹ کے نہیں دے گی دو سال سے تم نے یہ کہا کہ آپا آئے گی آپا دے گی تو تم گنے گار نہیں ہے خیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے نہیں پوچھے گا نومان تم نے دھوکہ دیا تم نے لوگوں کو یہ کہا کہ آپا آ جائے گی آپا کی بیل ہو جائے گی انہان کمپلیننٹ سبر کریں پیسہ مل جائے گا آج تم نے چند سوالات کیے تم پر کیسے کمیٹ آ رہے ہیں دیکھو تم میں نے نومان کے ویڈیو پر کمیٹ چک کیے جان کے ویڈیو پر میں نے کمیٹ چک کیے تو بتا چلا ان کو بھی ام ایم کا دلال بولا جا رہا ہے ان کا بھی کیریکٹر اسائسینیشن کی کوششیں کی جا رہی ہے ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا آج نومان تمہارے ساتھ ہو رہا چان کے ساتھ ہو رہا کل جو بھی انویسٹر اپنے پیسے کو اسی طرح پوچھے گا اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا کیونکہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کا تو سوشل نیٹورک ہے وہ بہتو سٹرونگ ہے آپ کو ڈسنائک مار دیتے ہیں آپ کی ویڈیو کو گرہ دیا جاتا ہے جھوٹے جھوٹے کمیٹس کیے جاتے ہیں اور کیریکٹر اسائسینیشن کیا جاتا ہے نومان چان میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ خوران میں فرماتا ہے میں جن کو برباد کرنا چاہتا ہوں ان کے آنکھوں پر پردہ اور ان کے کانوں میں ڈھککن لگا دیتا ہوں اور میں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے آنکھوں پہ سے پردے کو اور کانوں پہ کے ڈھککن کو ہٹا دے میرے رب اور اللہ نے آج ہٹا دیا جب ان لوگوں نے سوال کیا تو ان لوگوں پر بھرمار چالی ہو گئی گلی گلو شروع ہو گئی ان کے ویڈیوز ان کے آڈیوز جی آئی اپ بنانا شروع ہو گئے جو ہمارے ساتھ دو سال سے ہو رہا ہے فائٹرز کے ساتھ دو سال سے ہو رہا ہے لیکن ہم نے ثابت ختم رکھا اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے لئے فری سروس ہم نے جاری رکھی لیکن آج ہم ان چیزوں سے خاصر ہیں آج آپ کو کمپلینٹ کرنے جانا ہے نیا ایف آئر کرانا جانا ہے تو بیس پچیس ہزار کا خرچہ ہوگا کون کریں گے ان لوگوں کو کیا تم جا کر کمپلینٹ کراؤ گے ان کا لان کمپلینٹ کا پیسہ ڈوب گیا اور ہیرا گروپ آف کمپنی ایفیڈ ایفیڈ ڈالتے ہوئے تمام انویسٹر ہونے سے انکار کر دیا تمام ویڈرال فارم کو پیسے واپس دے دینے کی بات کر دی اب اس کے ذمہ دار وہ تمام لوگ ہیں اٹھئے ابھی بھی نان کمپلینٹس اب تو آپ کا پیسہ ڈوب گیا کم از کم ایمی ای ڈی اے سے جن لوگوں نے دس پرسنٹ آپ سے کمیشن کھایا ہے اور جن لوگوں نے یوٹیوب میں آپ کو ترہ ترہ کی باتیں کی ہیں ان کو گھروں سے گھشٹ کے باہر نکالی اپنا پیسہ اصول کر لیجئے آج دیکھئے کیا ہوا سلیم انساری اسمائل شیخ عبد الرحمن ابو بکر ڈکٹر شایناس ارشد بشیر مدی میراج ربانی سناؤنلا مدی جلال الدین خاسبی مولی تعمت بیچو تعمت کہا ہے آپ ان کو پکڑ سکتے کیا نہیں پکڑ سکتے اب آپ راجش بشرا مطی الرحمن سابر بابو خان نبی عوضی عمران سابر کالی مینہ گوری مینہ ان کو کہا دیکھیں گے ریکشن پہ دیکھو گوری مینہ کبھی آ کے بولتی ہے کالی مینہ کبھی آ کے بولتی ان کے گھروں کے ایڈرس کس کو پتا ہے راجش بشرا اپنا گھر کا ایڈرس دے دو تم آج راجش بشرا اپنا گھر کا ایڈرس خوف سے نہیں دے رہا کوئی اپنا ایڈرس دینے تیار نہیں ہے لیکن یوٹیوب میں آ کر ویڈیو بنانے تیار ہے ہمارا ایڈرس ہے ہمارا آفیس ہے ہم خائم ہیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی جب تک ہم کو رکھے گا ہم خائم رہیں گے ہم نے کسی سے ایک روپیہ نہیں لیا اور فری سرویس ہم نے جاری رکھی ابھی بھی وقتیں سمجھو نومان چان تم لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہی ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا لیکن ثابت خضب رہو اللہ تعالی اگر تم لوگ حق بور رہے تو اللہ تعالی تمہیں کامیاں بھی عطا کرے اور نومان کو ہمارا آد بھی بتایا جا رہا ہے جبکہ میں نے رومان پر ترہ ترہ کے چیزوں کو ثابت کیا چلیے دیر آئے درست پر آئے آپ آپ کا کام کیجئے نان کمپلینٹس کے لیے آپ کام کریے دیکھتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں کمپلینٹس کا تو ہم کم کام کر رہے ہیں نان کمپلینٹس کا کمٹ کیا ہمارے خلاف ہمیں گالیاں دی ہمیں ڈسلائک مارا آپ کا پیسہ ڈوب گیا ابھی بھی توبہ کرو اللہ سے معافی مانگو لیکن میں جب تک معاف نہیں کروں گا تم لوگوں کی معافی نہیں ہوگی پیسے پیسے کو ترسیں گے انشاءاللہ تم لوگوں نے غلط غلط انضامات لگائے کبھی یونس کی بیوی کا نام لیا کبھی میری فیملی کا نام لیا طرح طرح کا کیریکٹر اسائسینیشن کیا تم لوگوں نے بہی نوہیرہ شیخ نے ڈبا دیا جو نوہیرہ شیخ کے لیے کمٹ کرتے تھے کیا ہوا بمبی میں زبر خورشی کا اور ان کے ساتھیوں کا شاہلِ الہی ترک کے معاملے میں ان لوگوں نے نوہیرہ کی تائید میں شاہلِ الہی ترک پر حملہ کیا ایڈوکیٹ پر آج مخدمہ لڑ لے ہیں لیکن وڈی کوٹ کو دینے پیسے نہیں ہیں سپریم کوٹ کے ایڈوکیٹ کو دینے پچیس پچیس لاکھ روپے ہیں تمنہ کو دینے کو ہے راجش بشرا کو مطیع رحمان کو سابر وابو کا کو نبی آوتی کو یوٹیوب ویڈیو بنانے کے لیے دینے کے لیے پیسے ہیں لیکن سعود کے گھر میں گوشت نہیں آرہا اس کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں پولیس کو دینے کے لیے پیسے ہیں یوٹیوب ورسوں کو دینے کے لیے ہیں وکیلوں کو دینے کے لیے لیکن آپ کو دینے کے لیے نہیں ہیں اور ایک خبر مولی تھاموس کہاں ہیں ہیرہ گروپ آف کمپنیز کی کرتا ہے دھرتا مولی تحمس کہاں ہیں غائب ایک نئی خبر آئی ہے کہ مولی تحمس نے خودکشی کی کوشش کی معاملہ ختم کل نوہرہ بھی یہی کر دے گی معاملہ برخاص قصہ ختم ایسا حضم برحال اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی آنکھوں پر اسے پردے کو ہٹا دے اور کانوں پر کے ڈھکن کو رب العالمین ہٹا دے انشاء اللہ اٹھارہ تاریخ کو کمپنیز کے حق میں بہترین فیصلہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ہدایت دے وآخر الدعوان آمل الحمدللہ رب العالمین